تو مووی کے شروع میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو گفت بہت پیاری ہوتی ہے اس کا نام کلارا ہوتا ہے اس کی مدر تو الائف نہیں تھی لیکن اس کی پیاری سی کاملی تھی جس میں اس کے فاتر اس کا چھوٹا بھائی اور اس کی بڑی بہن تھی اور وہ سب آپ اس میں بہت پیار سے رہتے تھے اب آج پرس ویس کا دن ہوتا ہے کلارا کے فاتر اپنے سب بچوں کو کیٹس دیتے ہیں جب کلارا اپنا گفت کھولتی ہے تو اس میں ایک ایک ہوتا ہے کسی مہتر کا بنا ہوتا ہے اور کافی یونیک لگ رہا ہوتا ہے کلارا اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں کھول پاتا کیونکہ اس کے لیے ایک چاہ بھی چاہیے ہوتی ہے اسے اسی ایک کے باکس میں ایک لیٹر ملتا ہے جو کہ اس کی مدر کا ہوتا ہے اور انہوں نے لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہیں جو بھی کچھ چاہیے ہوگا تمہیں اسی ایک کے اندر سے ملے گا ابھی وہاں پر کلارا کے فادر آ جاتے ہیں وہ کلارا سے کہتے ہیں کہ ریٹی ہو جاؤ ہم ایک پارٹی میں جا رہے ہیں تو کلارا کو اس کی بڑی بہن تیار کرتی ہے اور وہ پارٹی کے لیے نکل پڑتے ہیں کلارا کو پارٹیز مچانے کا زیادہ انکرس تو نہیں تھا لیکن وہ اس پارٹی میں جاتے ہوئے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ اس کے فادر نے جو ایک اس نے دیا وہ اسی آدمی نے تو بنایا تھا جن کے خیر یہ لوگ جا رہے تھے تو کلارا وہاں پر پہنچتے ہی اس آدمی کے پاس جاتی ہے یہ شاید انہوں نے اس ایک کے بارے میں کچھ بتا سکیں یا اس کی چاپی دے سکیں اب کلارا اس ایک ایڈوینڈر کو ڈون لیتی ہے اور ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کیا مجھے اس کی چاپی دے سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیٹا میں نے اس کی چاپی تو بنائی یا نہیں یہ ارمی نے ایسے یہ تمہاری موم کے رئی بنایا تھا وہ بہت اچھی خاتون تھی ان جیسی انٹیلیشنٹ لیڈی میں نے آج تک نہیں دیکھی تو کلارا کوئی اس ان کے کافی اچھا لگتا ہے اس کے بعد وہ آدمی باہر سٹیج پر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بچوں کے لیے کچھ گیمز اورگنائز کی ہیں کیا آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں سب بچے بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اب وہ آدمی ان کو بتاتا ہے کہ میں نے ہر چکا سٹرنگز لگا رکھی ہیں اور ہر ایک گلد سٹرنگ پر ہر بچے کا نام ہوگا بس آپ لوگوں کو اپنے نام والی سٹرنگ کو ہی فولو کرنا ہے اور انڈ وی ریوارڈ کیا ملے گا آپ کو آپ کا کرسمنس گفت سب بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے نام کی سٹرنگ دھوننے لگتے ہیں جلدی کلارا کو بھی سٹرنگ مل جاتی ہے وہ اس کو فولو کرتے ہوئے آگے چلنے لگتی ہے وہ سٹرنگ بہت لمبی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جلدے جلدے کلارا ایک فوزن فوریس میں پہن جاتی ہے جو کے ماجیکل گررڈ لگ رہی تھی اب سٹرنگ جام پر ختم ہوتی ہے وہ ایک گلوئی ڈری ہوتا ہے جس کے اندر کچھ لائر چمک رہی تھی وہ کلارا کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے کلارا جب آگے بڑھ کر دیکھتی ہے تو سٹرنگ میں اسے ایک کی چھابی لٹک رہی ہوتی ہے جو کہ اسے چاہیے تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ چھابی کو حاصل کر پاتی ایک شرارتی ساتھ چھوپا وہاں براتا ہے اور چھابی کو اپنے ساتھ لے کے وہ اسے بھاگ جاتا ہے کلارا بھی اب اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتی ہے یہ ٹوم اینڈ جیری کا کھیل لگ رہا ہوتا ہے اب کلارا جیسے جیسے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے تو راستے میں ایک سٹیچو کو دیکھتی ہے اس سٹیچوپا کوئی ریل لگ رہا ہوتا ہے کلارا اسے ہاتھ لگانے لگتی ہے یہ دیکھنے کے لیے یہ فاکی سٹیچو ہے یہ کوئی ریل انسان تو تب ہی وہ آدمی جو کہ اصل انسان ہوتا ہے اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور دوسری طرح جانے لگتا ہے کلارا بھی اسے پیچھے آنے لگتی ہے تو اسے غصے سے کہتا ہے تم یہی رکو گی تمہارا یہاں آنا اللہو نہیں ہے کلارا کہتی ہے پر مجھے جانا ہے چوہاں میری چابی لے گیا ہے تو وہ آدمی جس نے گارٹ کا یونیفورم پہنا ہوتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے چوہاں بھی آپ کا نام کیا ہے تو کلارا کہتی ہے میرا نام کلارا ہے گارٹ کہتا ہے وہ پرنسس گارٹ کلارا کیا کہ چھوٹ جاتا ہے اور کہتا ہے فائنلی آپ آ گئی ہیں کلارا کہتی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو میں وہ نہیں ہوں جسے تم سمجھ رہے ہو تو وہ گارٹ کہتا ہے آپ بھی ہماری پرنسس ہے آپ کی مدر یہاں گوین ہے اور صاحب سی بات ہے ان کی بیٹی ہماری پرنسس لگی اور میں ہوں یہاں کا کیپٹل اور میرا اس گرنگڈم سے بہت دیپ کنیکشن ہے تو کلارا کافی خوش ہو جاتی ہے پہلے تو اس نے لگتا ہے کہ شاید یہ گیم کا حصہ ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے مصابی آ رہا ہوتا ہے وہ کیپٹل سے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے تو میں ہوں آپ کے پرنسس تو میں جو بھی آپ کو حکم دوں گے آپ ہمار لیں گے تو کیپٹل کہتا ہے جی پرنسس کیوں نہیں پرنسس کہتی ہے تو چلو میرے ساتھ اس جوہے کو ڈھوننے میں میری مدد کرو مجھے وہ کی جاہیے آپ کیپٹل اور پرنسس مل کے یعنی کیپٹل اور کلارا مل کے اس جوہے کو ڈھوننے لگتے ہیں اب چلتے چلتے کلارا کو چوہا دکھائی دیتا ہے لیکن جیسے کلارا کھوڑے سے تکر اس کے پیچھے جاتی ہے تو تب ہی چوہے کی شکل والا ایک اور منسٹر آتا ہے اور کلارا کو پکڑ کے اپنے ساتھ دے جاتا ہے لیکن تب کلارا کی جار کیپٹن بچاتا ہے کیپٹن جنبل سے ہوتا ہوا کلارا کو اپنی ساتھ کیسل لیاتا ہے جہاں اس کی مدر کوئین تھی جیسے وہاں کی لوگ دیکھتے ہیں کہ کلارا پرنسس آ چکی ہے تو وہ لوگ اس کے آگے چک جاتے ہیں اور اس کا بہت اچھے سے فلکم کرتے ہیں کلارا کو وہاں پر اپنی مدر کی پکچر بھی دکھائی دیتی ہے چونکہ کوٹریٹ ہوتا ہے وفاقی ایسا لگا تھا جیسے وہ اس کینگڈم کی کلارا ہے کیپٹن کلارا کو اپنا کی لوگوں سے بھی ملواتا ہے یہاں پر ایک لیڈی بھی ہوتی ہے جس کا نام شگر پلم ہوتا ہے وہ کلارا سے بہت اچھے سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے ہماری کلارا کو یہاں سے گئے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا وہ تمہاری مدر ہے نا وہ کہاں پھلے تو کلارا بتاتی ہے ان کی تو کافی سال پہنے ڈیت ہو چکی ہے تو وہاں کے سارے لوگ تکھی ہو جاتے ہیں کلارا بہت حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر آ گئی ہے تو شگر پلم اسے بتاتی ہے کہ حیران نہیں ہو تمہاری مدر کا کنیکشن لیسی ماجیکل ورلڈ سے تھا اور تمہیں بھی ہم اپنی ماجیکل ورلڈ میں ویلکم کرتے ہیں کلارا ان سے کہتی ہے نہیں پر مجھے چاہنا ہوگا میرے فادر میرا انتظار کر رہے ہوں گے تو شگر پلم کہتی ہے تم کتنی پیاری ہو رینو سنٹر ہو چلو اب میں تمہیں ایک راز بتا دوں کہ جب تک تم یہاں پہ ہو تمہاری اصلی دنیا میں ٹائم اتنا سلوک اثر رہا ہے کہ کسی کو ریالائز بنی ہوگا کہ تم یہاں سے دور گئی ہو چلونا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں اپنی پرنسس کی طرح تیار کرتی ہوں تم بہت پیاری لگو گی اب وہ کلارا کو پر ساتھ لے جاتی ہے اور اسے پورا پرنسس والا کھٹک دیتی ہے اب ان دونوں میں جب اس چونے کے جیسے دیکھنے والا مونسٹر کا ذکر ہوتا ہے تو شکر پلم کلارا کو بتاتی ہے کہ اس کنگم کے چار حصے ہیں اور ہماری لیڈر ہماری کون تھی یعنی تمہاری مدر چاروں حصوں میں سے ایک حصے کی لیڈر میں بھی ہوں لیکن ان چار حصوں میں سے ایک حصہ لیتا ہو گیا اور انہوں نے اپنی الگ دنیا بنا لی اور جہاں پر تمہیں وہ چونے کے جیسے دیکھنے والا مونسٹر نظر آیا تھا وہ وہی کنگم ہے کنگم کا وہی چوتھا حصہ جو کہ الگ ہو چکا ہے اور وہاں یہاں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا اب کلارا یہاں پر کافی انچائی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ شگر پلم دل ہی بہت اچھے ہوتی ہے وہ کلارا سے کہتی ہے آؤ میں تمہیں سب کچھ دکھاتی نہ کہ اس کنگم کا ہر حصہ کس طرح کا ہے ایک ہسی کو پریسنٹ کرنے والی چیز نو آئیس یا برف تھی ایک ہسی کا رپریسنٹ پول کیا کرتے تھے ایک ہسی حصہ تھا جس کو سویٹس رپریسنٹ کرتی تھیں روسی کی لیڈر یہ شگر پلم بھی تھی اور اب تھا چودہ حصہ جس کو ایک مانس رپریسنٹ کرتا ہے اور وہاں پر ایوز ہوتے ہیں چونکہ کنگم کے باقے تین حصوں کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں اور ہم ان سے دور ہی رہتے ہیں اور وہاں پر سب کی سٹوری دکھائی شاتی ہے ایک ایک کر کے اور اب جب باری آتی ہے کنگم کے اس حصے کی جس کو چوہی رپریسنٹ کرتے ہیں تو وہ کافی خوف ناقصیم لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہاں کے لوگ بہت برے ہیں ایفرل ہے شگر پلم کلارا یعنی پرنسس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور ایک چیز دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی مدر یعنی ہماری کوئن نے بنائی تاکہ ہم سب اس کنگم کے حصے سے بچے رہیں لیکن اس کو جس چیزوں گریٹ کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے اسی لئے ہم اس کو چلا بھی نہیں سکتے کلارا جب تریکھتی ہے کہ اس ماشین کو سیم چابی لگی گی چونکہ اس کے ایک کو لگی گی تو وہ شگر پلم کو بتاتی ہے کہ یہی چابی تم اس سے چوہا چھینڈر بھاگ گیا تھا اور میں نے اس کا پیچھا کیا تو شگر پلم کہتی ہے کہ یہ پیسٹ ہو گیا ہماری مدر یعنی کوئن نے بھی ہماری بہت پروٹیکشن کی وہ اس کو ایک سوپ پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب یہ تمہارا کام ہے اس چوہے سے یہ چابی واپس لانا اور ہماری پروٹیکشن کرنا کلارا کیپٹن کے ساتھ کینگڈم کی اس حصے کی طرف نکل جاتی ہے لیکن راستے میں وہ ایک گڑے میں گر جاتی ہے کیپٹن اسے اوپر نکالنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں نکال پاتا وہ اس گڑے کی بہت دیپ جا کے گرتی ہے دیکھتی ہے کہ وہ ایک ٹینٹ میں ہے اور وہاں بھی کافی زیادہ کلاؤن ڈولز ہیں جو کہ اس کے ساتھ ایسا فن ڈیل کر رہی ہیں کلارا دیکھتی ہے کہ وہ اس چابی جو اس کو چاہیے وہی بلٹ کی ہوئی ہے اس سے لینا چاہتی ہے لیکن تب ہی وہاں بر ایک بوری عورت آتی ہے اس نے بھی کلاؤنز کی طرح میک اپ کیا ہوتا ہے وہ اس چابی کو پکڑ لیتی ہے لیکن تب ہی کلارا ایک فور پوش کرتی ہے اور وہ بوری عورت ایک گڑے میں گر جاتی ہے اس کے ہاتھ سے چابی اوپر ہی رہ گئی تھی بیوار پر کیپٹن آتا ہے اور ان ڈولز سے بچھتے ہوئے وہ دونوں چابی اٹھا کر باہر آ جاتے ہیں پوری عورت چوہی سے کہتی ہے کہ فور ہنسل سے وہ چابی واپس لاؤ لیکن تب تک کلارا کیپٹن کے ساتھ اس کیسل میں پہنچ کر چابی شگرپرند کو دی چکی تھی اور انہا نے اس چابی سے اس مشین کو بھی انلوک کر لیا تھا جس میں سے کافی روشٹی نکلنے لگتی ہے تب ہی اس مشین میں سے کچھ سولجرز باہر آنے مکتے ہیں اور شگرپرند کے پاس چاکے اسے کہتے ہیں کلارا یہ دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے کہ اسے گوین کیوں کہہ رہے ہیں تو شگرپرند کہتی ہے کلارا وہ بھی بچی ہو تم نہیں چاہتے کہ جب تمہاری مدر یہاں سے چلے گئیں تو سارے کینڈم کی ذمہ داری میرے سر پر آگئی تھی میں نے نا جانے کیسے پروٹیکشن کی اپنے کینڈم کی تو کیا یا میرا حق نہیں بنتا کہ میں کوئن بنیوں اسی کے ساتھ وہ کلارا کیپٹن کینڈم کے باقی دونوں لیڈرز کو بھی کینڈ کر دیتی ہے کلارا جب اندر کینڈ میں بیٹی ہوتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ چابی کی مدد سے اس نے ایک بھی کھول لیا تھا اور جب وہ ایک کو کھول دی ہے تو کچھ نہیں بلکہ ایک میرے ہوتا ہے کلارا اس میں اپنا فیس دیکھتی ہے اور ساتھی وہ لیڈرز دیکھتی ہے جس میں یہ لکھا تھا کہ تمہیں جو بھی کچھ چاہیے ہوا وہ اسی کے اندر ہوگا تو کلارا جب اپنا فیس دیکھتی ہے تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اندر ہے میں جو چاہر کر سکتی ہوں اس کے بعد اس میں ہمت آتی ہے اور وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے کیپٹن اور کلارا تب ہی وہاں پر ایک چھوٹا سا چوب آتا ہے انیسپیکٹیڈ لی وہ کلارا اور کپٹن کو سب کچھ بتا دیتا ہے کیونکہ وہ بھی چان چکا تھا کہ شگر پلم کے ریالیٹی ان دونوں کی سامنے ہیں اور یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور وہ کلارا کو اس مشین پر جانے کا کہتا ہے کیونکہ اس مشین کو یہ یوز کرتے ہوئے کلارا کچھ کر سکتی تھی اب کپٹن اسی کینڈم کی طرف نکل جاتا ہے جہاں پر شگر پلم بھی گئی ہوتی ہے کیپٹن مہا جا کے اس سول لیڈی کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ شگر پلم آپ پر اٹیک کرنے آ رہی ہے تو وہ اور لیڈی اپنی کلان ڈولز کو ریٹی کر لیتی ہے جوکہ شگر پلم کے سولجر سے کافی اچھے سے لڑی ہوتی ہیں اوڈر کلارا پر اس مشین کو آف کر چکی تھی تاکہ شگر پلم کی انرجی کم ہو سکے اب شگر پلم اس اور لیڈی کو پاند دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے شگر پلم شوٹ کرنا تھا جس کے بعد وہ ڈول میں بدل جاتی لیکن کلارا اس کی ڈائریکشن شگر پلم کی طرف گئی چکی ہوتی ہے اور جیسے ہی شگر پلم اس کو آنڈ کرتی ہے کہ وہ اور لیڈی کو ڈول بنا سکیں تو وہ ریز سیدھا اس کی طرف آتی ہے اور فو ہی ڈول بن جاتی ہے کیونکہ جیسی کرنی بیسی پڑنی شگر پلم کے ڈول بنتے ہی اس کے سارے سولجرز بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں کلارا اب باقی گنگمز کو بھی بچا چکی تھی تو سب لوگ اسے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں شگر پلم کا سلی لنگ دکھا دیا اور ہم جس گنگم کو برا سمجھ دیا رہے تھے اصل میں وہ برا نہیں تھا وہ ان کی رانی بن جاتی ہے اور سب لوگ اسے بہت بیار کرتے ہیں سارے اسے کہنے لگتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ ہماری پرنسلز ہیں کہ آپ ہماری ساتھ ہمیشہ رہیں گی تو کلارا کہتے ہیں نہیں اب مجھے چاہ نہ ہوگا اس دنیا میں میری پیاری سی فراملی ہے جو کہ میرا فیٹ کری ہوگی تو سب لوگ اسے ہیوی ہارٹ کے ساتھ گرپائے کہتے ہیں کیپٹن کلارا کو اسی جگہ چھولنے چاہتا ہے جہاں سے وہ آئی تھی یعنی اسی ٹری سے ہوتے ہوئے پھر کم ہی ٹائم میں کلارا بھی دنیا میں واپس آ جاتی ہے اور اسی ایک انونٹر سننتی ہے جہاں نے یہ گیل بنائی تھی اور اسی نے بنائی تھی تاکہ کلارا اس دنیا میں جا سکے اور ایک مزے کی بات کہ یہ ایک انونٹر یہی چاہتے تھے کہ کلارا اس دنیا کو فٹنس کرے جو اس کی مدر نے خود بنائی یعنی یہ ماجیکل بورڈ کلارا کی مدر نے بنائی تھی اور یہ کلارا کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے اس کے بعد کلارا اپنے فادر کے پاس جاتی ہے اور وہ لوگ ڈانس کرتے ہیں اور بہت ہوش ہوتے ہیں اور یہ موی یہی پر ہیپی لینڈ ہوتی ہے شکریہ شکریہ شکریہ